اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج کا ولاغ ہے ریسی پیس کا جو کہ دو ریسی پیس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور الحمدللہ میتابیت کافی بہتر ہو گئی ہے اللہ کا کرم ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہاں پر میرے پاس تھے بیس پیسز ٹوٹل تھائے ان لیک کے جو تکہ پیس ہوتے ہیں وہ تھے ان کو میں اچھے سے کٹ لگا رہی ہوں تھوڑی بہت جو چربی وغیرہ کہیں ہے تو اس کو بھی کٹ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ جو ہے مجھے آسانی سے اس پہ جب میں میرینیٹ کروں تو مجھے کچھ بھی چربی وغیرہ کچھ نظر نہ آئے اس پہ مجھے بڑی انجن ہوتی ہے جب لوگ جو ہے پیکٹ کی چکن ہوتی اس کو ایز اس استعمال کر لیتے ہیں حالانکہ اس کی جو تھائے کے پیسز ہوتے ہیں کچھ ان میں اور ونگز وغیرہ میں اکثر جو ہے خون ہوتا ہے یا چربی سی ہوتی ہے یا پھر وہ اس کے جو براؤن پارٹس ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو اچھے سے صاف کرنا میرے خیال میں بہت سخت ضروری ہے تو بس اسی طرح سے میں حالانکہ چکن میں نے دھلوائی تھی اس کے باوجود میں نے اس کو دوبارہ صاف کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس پہ میرینیشن کی ہے کٹس لگانے کے بعد تو آج میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں گی ملائی تکہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو آپ نے میرینیٹ کرنے کے بعد جو رکھنا ہے پہلے روم ٹیمپریچر پہ ایک گھنٹہ چھوڑنا ہے تاکہ اس پہ اچھے سے مسالے انفیوز ہو جائیں اس کے بعد پھر جو ہے اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے اب یہاں پر میں نے لے لی ہے آٹھ کے قریب تیکھی والی ہری میرچے اور یہ میں دس پیسز جو تکے کے ہوتے ہیں پراپر تھائے کے ساتھ وہ بتا رہی ہوں ایک کپ دھائی لی ہے اور ایک پورا ٹیٹرہ پیک جو ہے ملائی لی ہے میں نے ان سب کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور آپ فریش ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرینیشن میں جانی ہے میرے پاس فریش ملائی نہیں تھی تو میں اس لیے ٹیٹرہ پیک کی یوز کر رہی ہوں اور یہ کوئی اوثینٹک ریسیپی نہیں ہے لیکن جیسے میں بناتی ہوں اور بڑی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ڈیلیشن ہوتی ہے ٹرائے ضرور کریے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے لسن اندرک کا پیسٹ جو کہ میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون پپایا پیسٹ اور یہ ضرور ڈالیے گا چکن ہے لیکن چکن میں جو ہے ملائی کا جو افیکٹ آتا ہے بہت گلیوی ہوتی ہے وہ اسی چیز سے آتا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے چکن پاوڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر ڈالیے گا ساتھ میں آپ نے نمک ڈالنا ہے نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ڈالیے گا چک لی جائے گا کیونکہ چکن پاوڈر میں بھی ہوتا ہے ون ٹی سپون بھر کے میں نے کالی مچ کا ڈالا ہے زیادہ نہیں کر دی میں ساتھی ساتھ اس کو اب میں نے بلینڈ کر لینا ہے اور یہ بلینڈ ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو کس طرح سے مساج کرنی ہے ان لیک پیسز پر وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو اس پوئنٹ پا آپ پہلے چک لی جائے گا نمک وغیرہ مسالہ سب ٹھیک ہے اب میں نے اس بڑے سے تھال میں جو ہے ایک ایک پیس ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پیس ڈالنے کے بعد اس کو مساج کیا ہے تاکہ اچھے سے اس کے اندر تک یہ جو ہے انفیوز ہو جائے مسالے اچھے سے جو ہے میرینیٹ ہو جائیں تو اس طرح سے سارے اس کو میں کر کے رکھ دوں گی پہلے روم ٹیمپریچر پر چھوڑوں گی کلنگ ریپ لگا کے اور اس کے بعد پھر میں اس کو جو ہے فریج میں رکھ دوں گی اوورنائٹ رکھ دوں گی اور میرا تقریباً یہ کافی جیسے آپ ایک دن چھوڑ دیں ڈیر دن چھوڑ دیں بس اتنا ہوتا ہے اچھے سے میرینیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ مطلب ایک گھنٹہ بہار رکھنے کے بعد اس کو آپ الگ سے زپ لک بیگ میں ڈال کے فریز کر دیں یہ دس ٹکے ہیں اس کو اب میں نے کلنگ ریپ لگانا ہے اور اس کو تھوڑے چھوڑنا ہے اس کے بعد پہ میں نے اس کو رکھ دینا ہے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے ساتھی ساتھ آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ یہ تیار ہونے کے بعد کیسے زبردست لگ رہے تھے تو مسالے کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مائل دی رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی ہے ملائی بوٹی یا ملائی تکہ جو بھی آپ بولنے آپ اس کو بونلیس چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی بنے گی اور اب آپ اس کو دیکھیں خوبصورت سی شکل جو نظر آرہی ہے بننے کے بعد اب آئیے بناتے ہیں ریڈ والا تکہ اس کے لئے میں نے لیا ہے تکہ سیک کباب مسالہ یہ بھی تقریباً دس پیسز تکے کے ہیں ایک پورا پیکٹ جائے گا اس کے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی لیمن جوس تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈالوں گی بڑے مزے کا بنتا ہے میں تو اس لئے ڈال رہی ہوں اس طرح سے تاکہ جو ہے مجھے تو آئیڈیا ہے میں پہلے بنا چکی ہوں بہت دفعہ بنا چکی تقریباً میں نے تین ٹیبل سپونز میں آئیل ڈالا ہے آئیل بھی ضرور جائے گا ساتھ ہی ساتھ اس میں میں چلی ڈال رہی ہوں یہ میری بہن ٹرکی سے لے کر آئی تھی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ ملہب یہ جو ابھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزے کی آپ چلی کے جگہ نومل چلیز بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ والی پیپری کا پاورڈر تو سب کے پاس ہوتا ہے آرام سے یہاں پر مل جاتا ہے تو پیپری کا پاورڈر بھی میں نے تقریبا 1 ٹی سپونز سے 2 ٹی سپونز ڈالا ہے اچھے سے بھر کے ڈالا ہے آٹومن سپائس ڈالی ہے یہ بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے یہ ٹرکیش ہی سپائسز ہوتی ہیں آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے نہیں ملی تو آپ کو کوئی سے منگوانی پڑیں گی ساتھی ساتھ سمک جو ہے یہ بھی ٹرکیش کباب وغیرہ میں یوز ہوتی ہے یا ایسے گرل فوڈ میں یوز ہوتی ہے تو یہ بھی میں نے ڈال دیتا ساتھی تھوڑا سا چکن پاورڈر تھوڑا 1 ٹی سپونز کے قریب میں نے پپایا پیس ڈالا تھا 1 ٹی سپونز میں اس میں ڈالی تھی لسند رکھا پیسٹ اور اس کو اب اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور بہت ہی اچھا یمی سپائسی سا یہ بنتا ہے تکہ آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور اس کو بھی میں اسی طرح جیسے میں نے پہلے والی جو ہے چکن کو لگایا تھا اس کو آپ بیف میں بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کا لگے گا چوپس پہ بھی لگا کے کھا سکتے ہیں یہ مسالہ میرینیٹ کر کے تو یہ بہت ہی مزے کا لگے گا آپ دیکھیں اس کو میں اچھے سے لگا رہی ہوں کٹس میں نے لگایا تھا اور اس کو میں نے اس لئے مسالہ ہے اچھی طریقے سے تاکہ اس کے کٹس کے اندر بھی مسالہ جو ہے لگ جائے اچھے سے اور پھر اس کو بھی اسی طریقے سے میرینیٹ کر کے چھوڑنا ہے کہ ایک گھنٹہ باہر چھوڑیں اور اس کے بعد پھر اس کو فریج میں رکھ دیں اور فریز کرنا چاہتے ہیں تو فریز کر دیں اور بعد میں نکال کے ڈی فراس کر کے اس کو گریل کر لیں یا جیسے آپ کو باربیکیو کا کرنا ہے ویسے کر لیں تو یہ بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کا بھی میں آپ کے ساتھ لوگ شیئر کرتی ہوں کہ یہ کیسا دیکھ رہا تھا ویسے تو کل کے باربیکیو میں آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کسی نے مجھے ریسیپی بھی مانگی تھی تو میں نے ویسے بتا دیا ہے اور ریسیپی بھی شیئر کر دی ہوں آج کل بھی بتا دیا تھا کہ میں ریسیپی شیئر کروں گے آج کی ویلاغ میں تو ہمپلی آپ انجوئی کر رہے ہوں گے میرے ڈیلی ویلاغ اور آج کی ریسیپی بھی اگر انجوئی کر رہے ہیں تو لائک ضرور کریے گا اور یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دی جائے گا بیل آئیکن پریس کر دی جائے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے اور دیکھیں سیم اسی طریقے سے میں کلنگ ریپ کرنی اس سے مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے ایک تو میسنی مرشتہ فریج میں خوشبو بہت زیادہ نہیں پھیلتی ہے اس سے اور جب آپ گریلنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت آسانی ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے میں سائیڈ سے نکال کے آپ استعمال کرتے ہیں اور باقی کورڈ رہتا ہے تو مجھے تو یہ بہت طریقہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا اب اس کی بھی شکل دیکھیں کہ یہ بننے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا ٹیمٹنگ تو ٹرائز ضرور کریے گا ریسی پی کو اور مجھے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ میں نے بنایا تھے بیو بہاری بوٹی اس کی ایسٹ کوئی ریسی پی نہیں ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے بنائی تھی شان کا جو پیکٹ ہے بہاری مسالے کا وہ ڈالا تھا دہی ڈالا تھا براؤن آنین ڈالی تھی لسنہ درک پپایا پیس ڈالا تھا تھوڑا سا تیل ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دیا تھا اور سیم میرینیشن کا میتھرڈ بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک گھنٹہ اس کو اٹلیز باہر رکھیں اور اس کے بعد فریج میں رکھیں اور یہ بھی بہت خوبصورت بنی تھی اسی طرح سیکھ کباب جو تھا سیکھ کباب میں میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں کہ سیکھ کباب میں آپ نے کیمے کو پہلے گوشت کو دھلا کے پھر کیمہ بنوانا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے چوپر آئیس کر لینا ہے کیمے کو کس کے ساتھ ہری مرچ کے ساتھ تھوڑی سی پیاس کے ساتھ اور ایک انڈے کے ساتھ اگر ایک کلو کیمہ ہے اور ایک پاکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون بیسن بھون کے ڈال لینا ہے اس کے اندر تو آپ کے کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور اس کو اچھے سے جب آپ سیکھ کباب کا کیمہ لینے جائیں تو جو آپ کا کیمہ یا میٹ والا ہے اس کو بولیں کہ سیکھ کباب کے کیمہ ہے تو وہ جو ہے آپ کو اچھا والا تھوڑا سا چربی والا کیمہ دے گا تاکہ اس کے سیکھ کباب بہت اچھے بنے تو امید کرتی ہوں آپ نے آج کا میرا ولاغ انجوئی کیا ہوگا یہاں پر میں دوبارہ سے سیکھیں وغیرہ یہی پر پیروک جا رہی تھی باہر تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے کام میرے لیے تو ملتی ہوں اپنے اگلے ولاغ میں اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا till then take care اللہ حافظ